موسیقا روزہ رکھنا ہوگا اسلام میں داخل کی شرائے جس کو لوگ کامل اسلام سمجھے ہوئے ہیں میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کسی ایک حکم کو اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس پر عمل کرنا کوئی لازم فرض نہیں ہے اگر اس کو چھوڑنے سے باطل رازی ہو جاتا ہے تو باطل کو رازی کرنے کے لیے ایک سنت کا چھوڑ دینا اپنے پورے اسلام کو خطرے میں اپنے پورے ڈالنا ہے اپنے پورے اسلام نے مثال لے کر فرمایا ایک بڑت بار فرمایا کہ لوہے نے لکڑی کے پیروں میں پھیل ہوئے جکل سے ایک بالیس لکڑی کا سوال کیا کہ میں ایک بالیس رکھی اماما رکھی نہیں ہمیں ایک بالیس لکڑی بھی نہیں دیکھیں اور تمہارے پاس جنگل کے جنگل لکڑیوں لکڑی کے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ایک بالیس لکڑی چاہیے ہمیں ایک بالیس لکڑی سے پاشا نے حضرہ سے پوچھا بھئی ایک بالیس لکڑی دے لوں لکڑی نہیں ہرگز نہیں ایک بالیس کا ایک ہیس لکڑی بھی نہیں دیکھیں پاشا نے تو کیا حضر ہے تمہارے پاس اس لکڑی ہے جنگل کی جنگل بیلوں میں پھیلہ ہوا لکڑی کا جنگل ہے ایک بالیس لکڑی لوہے کو ضرورت ہو رہی ہے دے لوں ان کو یہ نہیں باشا دلا میں دیتے نکی جگہ ہم ان کو لکڑی نہیں دیں باشا نہ مانا اور اس نے ایک بالیس لکڑی لوہے کو دینے کو کوئی بڑی بات نہ سمجھا آقا اتنا سا چھوڑنے میں کیا حرج ہے اس میں میں نے جو بات کہی ہے مسلمان دین کے کسی ایک عمل کو کسی ایک سنت کو وہ شکل لباس مطالق سنت ہو وہ تیارت ذراعات مطالق حکم ہو وہ عبادات مطالق حکم ہو اس لائن کا جو حکم مسلمان چھوڑ دے گا یہ اپنے پورے اسلام کن اخصان کو جائے گی یہ سمجھانا جاتا ہوں باتشاہ نہ مانا اس نے ایک بالیس لکڑی لوہے کو دے ہمارا کام بن گیا تھا انہوں نے ایک بالیس لکڑی کا حدہ بنایا اور اس کو آرے میں لگایا اور پورا جنگل کاٹ کر ختم اس نے کی بات اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے اس کے بغیر لوہا کچھ کر نہیں سکتا دائشے کا آپ جانتے ہیں کہ اگر آرے میں ہتی نہیں ہے اگر آرے میں قبضہ نہیں ہے تو آرے کی قوت نہیں ہے کاتے والے کا حد کرے گا لکڑی کے کاتے کی جو قوت ہے وہ اس قبضے سے ہے اس ہتی سے ہے جو آرے میں لگائے جاتی ہے لوہے میں لکڑی کا قبضہ ہوتا ہے یہ ایسی مثال ہے کہ اگر مسلمان اسے سمجھ لے اور ایک ایک سنت کا ایک ایک حکم کا ایک حکم ایک سنت کی صرف حفاظت کرے کہ اگر ہم نے اتنا فیصد دین چھوڑ دیا تو بھئی ہم نے اتنے فیصد دین پر غیر اور کوئی خیار دے دیا اس نے ایک باری شکلی لی اور پورا لگڑی کا جنگل کاٹ کر خلق دیا یہ کیا ہوا ماشر بھی کیا ہوا یہ بھی گیا ہمارا یہ بھی گیا ہمارا یہ بھی گیا مداخلت ہونے لگی مذہب کے فرائض میں اور مذہب کے احکام میں مداخلت ہونے لگی آپ اسلامیں یوں کر لو آپ اسلامیں یوں کر لو کیوں اب کہیں کہ یہ غلطی ہے نہیں ہر سماتے تھے پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑ پہلے مسلمان اسلام کو بگاڑ تھا ہے پھر غیر اس کو مٹھاتے پھر غیر اس کو مٹھاتے پھر غیر اس کو مٹھاتے اسلام کو مسلمان برا نہیں کرے گا اس قام کی خلاف قادم بنے گا اس حکم کے خلاف قادم بنے گا کہ یہ نہیں کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو کیوں کہ مسلمان اس کے پہلے چھوڑ چکا ہے یعنی مثال لیے جن میں نے مثال دی ہے ایک بالشت لکڑی پورے جنگل کے مقابلے بہت چھوٹی ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانٌ بِظُلُمْ مُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْنِ کہ امن حلالت کے بعدہ ان سے ہے کہ جن کے ایمان میں اور جن کے اسلام میں شرکی آمی رشنا ہو اسے حسمایہ کرتے تھے کہ اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوگا غیروں سے نہیں غیروں سے کبھی اسلام کو نقصان کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کئی سو ثبوت نہیں ہیں تاریخ میں اس کو نہیں ثبوت نہیں ہے کہ غیروں نے اسلام کو نقصان ہو جا رہا ہوں یہ خیال غلط ہے بلکہ جو اسلام کے مقامل آئے چیز کے مقدر میں ہدایت تھی وہ ہدایت پر آگئے مقدر میں ہدایت نہیں یہ راستے ذہن گئے کبھی کیخص料 کبھنا کام سرو باطل کہیں اسلام کے رکاوٹ نہیں مرا یہ راستے سے ہٹ گیا یہ ہجائیت پر آ گیا ان دو چیزوں کا علاوہ دیکھیں سارا صحابہ کی شرط شرط اٹھا کے دیکھیں جنہیں جو رکاوٹیں تھیں وہ ہٹ گئی ایک ہجائیت مخضر تھی وہ ہجائیت پر آ گئی میں یہ سمجھاؤں گا ہم جانا چاہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فریضے پر جمع کیا تھا دعوت پر اور اس کو امت نے بھلایا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شرط کے ذات کہا ہے اگر تم دعوت پر ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو باطل کے مقابلے پر تمہارے دی پر جمع ہوں گا یہ اللہ کا معدہ قرآن میں ہے اسی طرح جسا میں اگر اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّدْ اَقْدَامَكُمْ ثابت قدمی سے نہیں کہتے کیا آسی جن عمال کر لے باقی دیت میں چھوڑ دے نہیں ثابت قدمی سے کہتے ہیں کہ آسی پورے دیبر چلے مسلمان پورے دیبر چلے یہ ثابت قدم ہونا ہے ثابت قدم اسے کہتے ہیں یہ پورے دیبر چل رہا ہے چنانچہ تاشا عاجز آ گیا اور اس نے یہ کہا اگر آپ اس سے راضی نہیں ہے کہ آدم ملک لے تو پھر میں آپ کو قتل کروں گا ہم تو جان جی بھیڑتے ہیں اللہ کے دین کے کام آ جائے تو ہم تم نے ہماری ہماری چاہز کی بات بتا دی ہماری چاہز کی جیس پرش کر دی ہم پر اب کیا کریں جہاں دنیا سے نفرد اور موت سے محبت مہاں کیا کریں گے جاں گے کرو پدل ہم تو یہاں رہے ہیں کرو ہم تو جان جی بھیڑتے ہیں اللہ کے دین کے کام آ جا رہے ہیں بادشاہ اس لیے آجز ہوا دوروں کا بادشاہ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا میری ایک شرط بری کر دو وہ کیا ہے کہ تم میری پیشانی کا بہت سے لے رو اب یہ معاملہ پلت گیا ہے اب یہ ان کے ذریعے سے عزت چاہتے ہیں کہ تم سے ہمیں عزت ملے ہماری پیشانی کا بہت سے لے رو تاکہ ہمارے اس طرح تمہارے سامنے مجبور ہونے کی جو ذلت ہے یہ ذلت ختم ہو تو میری پیشانی کا بہت سے لے لو تاکہ اپنے وزارہ کے درمیان ذلیل نہ ہو یہ اثر ہو جائے یہ دیت جنہا خیال آیا کہ اس کی پیشانی کا بہت سے لینا یہ تو ایک بڑا ناگوار کام لیکن ہم بھی کوئی شرط لگائیں انہوں نے کہا جس میں مسلمان قیل میں سب کو چھوڑنا پڑے گا میں تیری پیشانی کا بہت سے لے لو سمجھے بھی مجھے شرط منظور ہے مگر آپ نے تیری پیشانی کا بہت سے لیں جوایت میں ہے کہ حضور امین حضافہ نے اس کی پیشانی کا بہت سے لیا اس نے سارے مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دی یہ پوری جماعت کو لے کر حضور کے بعد بہت سے سارا واقعہ سنایا یہ یہ ہوا میرے ساتھ حضور نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ واضح ہے کہ وہ ان کے سر کا بہت سے لے پہلے خود خردی رضی اللہ علیہ وسلم عضی عزیز عزیزعون کے سر کا بہت سے لیا پھر سارے مسلمانوں نے ان کے سر کا بہت سے لیا یہ اجزت ملتی ہے میں نے تو ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک مسلمان کے مقابلے پر ایک مسلمان کے مقابلے پر دنیا کی سب سے بڑی طابق ہے یہ بات اب کیوں نہیں ہے یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد رعب کے ذریعے کیا کرتے دیں وہ رعب ختم ہوا ہے اس رعب کے ختم ہونے کی دو وجہ ہیں ایک دعوت کا چھوڑنا اور دوسرے اتباع سنت کا چھوڑنا ضروریات میں جب مسلمان ضروریات میں اتباع سنت پر نہیں ہوگا تو غیروں کی طرح سے رعب نکل جائے گا اس لیے کہ انسانی بشری حاجتوں میں اپنی ضروریات میں اتباع سنت پر نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کے مشابہ ہوں گے تو جب غیروں کے مشابہ ہوں گے تو غیر ان سے معروف بھی نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے رعب سنت میں رکھا